سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نامسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس جلی بہت سارے سوال آتے ہیں جس میں کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری ہست رکھاؤں کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ ہمیں بڑا دھن لاب ہوگا یا پھر نہیں اور اگر ہونا ہے تو کتنی عمر میں ہوگا کم عمر میں یا پھر زیادہ عمر میں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا آپ کو پروپر جانکاری یہاں پر ملے والی ہے یہاں پر آپ کو ایکزیمپل کے ساتھ سمجھائیں گے اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقہ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا جارہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکے ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایزانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمجھ سا کا سبادھان تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اوٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دوڑوں کانٹس سے فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جیسے بھاگیا ریکھا بھی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد جو مائنڈ لائن ہے یہ ریکھا یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے اس پرکار اور یہاں سے جو ریکھا نکلتی ہے مطلب فیٹ لائن سے یہ بھی اس پرکار سے آپ کو ٹوٹی ہوئی ملے گی اور یہاں پر آتی ہے دوستو ایک اور ریکھا جو کہ اس میں اور پرویش کرتی ہے اور یہاں پر دوستو ریکھاؤں کا جالہ بن جاتا ہے دیکھیں دوستو یہ ریکھائیں جس پجیشن پر بن نہیں ہیں یہ ہوتا ہے راہو کا پروت اب اس کنڈیشن میں اگر یہ والی اس پرکار سے ریکھائیں بن نہیں ہوں دوستو یہ آپ کی فیننیسل کنڈیشن میں پرابلم دکھاتی ہیں مطلب کہ پیسہ آئے گا پر پیسہ ٹکتا نہیں ہے جلد ہی کھرچ ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس بچت نہیں رہ پاتی ہے آپ جو مہینے کی شروعات میں کماتے ہیں مہینہ ختم ہوتے ہوتے آپ کے پاس وہ جمع پنجی ہی ختم ہو جاتی ہے اور اوپر سے کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے کرزہ یا پھر لون بھی لینا پڑ سکتا ہے یا پھر ادھار بھی لینا پڑ سکتا ہے اور آپ کے پاس اتنی کمائی نہیں ہو پاتی ہے جس کے وجہ سے آپ سامنے پر وہ ادھار بھی نہیں چکا پاتی ہیں تو اس پرکار کے جو ہیں پرابلمز دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کے جیون میں کیونکہ یہاں پر دوستو نہ تو بھاگیا ریکھا کمپلیٹ ہو پاتی ہے اور نہ ہی مائنڈ لائن کمپلیٹ ہو پاتی ہے کہنے کا بھاگ یہ ہے کہ آپ کا کریئر بھی سٹیبل نہیں رہے گا مطلب کہ جو آپ کارے کرتے ہیں آپ اسے لمبے سمعے کے لیے نہیں چلا پاتے ہیں آپ کا من ڈیوٹ ہو سکتا ہے آپ اس کارے کو بیچ میں بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ کی من میں ایک اُلجھن چلتی رہتی ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں کبھی آپ جوب کرتے ہیں کبھی آپ بیجنس کرتے ہیں آپ کو بس ایک کمائی کا سادھن چاہیے پر وہ جو سادھن ہے وہ لمبے سمعے کے لیے ٹکتا نہیں ہے اور نہ ہی پیسہ ٹکتا ہے تو دوستو اس پرکار کی جو ہیں ہمیں پوسیبلٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں اگر یہ رکھائیں بنی ہوئی ہیں اس طرح سے اب مانکہ چلیے کہ آپ کے ہاتھ میں مائنڈ لائن کمپلیٹ ہے اس پرکار باقی ساری رکھائیں ٹوٹی فوٹی ہیں تو دوستو ایک چیز صحیح ہو جائے گی کہ یہاں پر بھاگیا ریکھا کمپلیٹ ہونے پہ اور مائنڈ لائن کمپلیٹ ہونے پہ کریئر میں سٹیبلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ بیجنس میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو بیجنس میں انویسٹ میٹ کے لیے پیسہ مل سکتا ہے اور اوپر سے آپ بیجنس میں سکفلتہ بھی پرابط کر سکتے ہیں اور وہ بھی کم سمیے میں اب اگر مانکہ چلیے کہ آپ کی مائنڈ لائن بلکل ہی کمپلیٹ ہے مطلب کہ ہاتھ کے اس سیرے تک جا رہی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو بتانے چاہیں گے کہ آپ کی جو جوب میں ہیں سکسس آپ کو جلدی مل سکتی ہے جی ہاں اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں سرکاری ہے یا پرائیویٹ تو اس میں اچھے خاصی سفلتہ آپ کو مل سکتی ہے یہ جو ریکھائیں ہیں کٹی فٹی ریکھائیں ہیں زیادہ اس پرکار سے ٹوٹی فٹی ریکھائیں دھن لائب ہوگا تو پر وہ دیری سے ہوگا آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ 35 سے 40 سال کی عمر تک آپ کو سٹرگل کرنا پڑے سنگھرش کرنا پڑے آپ کی اچھائیں پوری ہونے میں سمیں لگ سکتا ہے یہاں پر دھن لائب ہونے میں آپ کو سمیں لگ سکتا ہے تو اس پرکار سے جو ہے ہمیں کنڈیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں اب مانکے چلیے کہ آپ کا راہو پروت پلکل ہی کمپلیٹ بنا ہوا ہے نہ ہی کوئی ریکھا اس میں آڈی ٹیڈی ہے نہ ہی اس میں کوئی ریکھا پرویش کر رہی ہے نہ ہی کاٹ رہی ہے اور اس پرکار سے جو ریکھا آپ کو بتائی تھی نیچے سے اوپر کی اور جاتی ہے تو یہ بنا دیتی ہے مانی ٹرینگل کا سائن جو کہ آپ کے جیور میں بڑے دھن لائب کا یوگ بناتا ہے اب اس کے بارے میں ہم اور زیادہ جانیں گے اس ہاتھ کی فوٹو میں اب دیکھیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی فیٹ لائن ہے مطلب جو بھاگیا ریکھا ہے اس پرکار سے بنی ہوئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریکھا ہے مائنڈ لائن تک جاتی ہے اور مائنڈ لائن کے یوگ دان سے یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے مانی ٹرینگل کا سائن اب یہ ایک ایسا سائن ہے دوستو جو بڑے دھن لائب کا یوگ دیتا ہے اور آپ کی منچہ ہی اچھائیں بھی پوری ہوتی ہیں پر بہت سارے لوگوں کے من میں سوال رہتا ہے کہ یہ جو موقع ہے ملے گا کب مطلب کہ کب چل کر آپ کو بڑا دھن لائب کمانے کا چانس ملنے والا ہے اب دیکھیں دوستو جب بھی آپ نے کاری شروع کیا ہے مطلب کہ آپ بیجنس کرتے ہیں یا پھر خود کا کوئی کاری کرتے ہیں تو ان کو یہ جیادہ فائدہ دیتا ہے تو جب آپ نے کاری شروع کر دیا تو اس کے آنے والے پانچ سے سات سال میں آپ کو موقع مل سکتا ہے بڑا دھن لائب کمانے کا اب بہت سارے لوگوں کے من میں سوال رہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو مانی ٹرینگل کا سائن ہے تو کاری کرنے کی کیا جرورت ہے بڑا دھن لائب تو ہو ہی جائے گا بر ایسا نہیں ہے دوستو اگر آپ کاری شروع نہیں کریں گے تو اس نشان سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا اب بہت سارے لوگوں کے من میں سوال رہتا ہے کہ ہمیں کونسا کاری کرنا چاہیے یا پھر کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں دوستو اگر آپ کی بھاگیا ریکھا آپ کے چندر پروس سے نکلتی ہے مطلب کہ اس ڈیریکشن سے نکل کے جا رہی ہے تو دوستو یہ منی ٹرینگل کا سائن ان کو فائدہ دیتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جو دوسری سے تیسری جگہ مطلب ان کی لائف میں جو ہے ٹرائیول زیادہ رہتا ہے تو ان کا کارے بھی اس پرکار سے رہتا ہے جس میں ان کو یاکترہ زیادہ کرنے پڑتی ہے اور کئی بار تو پوسیبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آپ ویدیج جانے میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کو فورین ٹرائیول کرنے کا بھی موقع ملتا ہے ویدیج جا کر آپ پیسہ کما سکتے ہیں بٹ اگر ماننے کے چلیے کہ جو فیٹ لائن ہے وہ بلکل ہی نیچے کی اور جا رہی ہے کیتو پروت کی اور تو دوستو یہاں پر جو کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے یہ بیجنس والوں کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ ویپار کرتے ہیں بیجنس کرتے ہیں خود کا کوئی کارے کرتے ہیں تو اس میں اچھا خاصا آپ کو موقع مل سکتا ہے اب ماننے کے چلیے کہ یہ نشان کمپلیٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پہلے ہاتھ کی فوٹو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی ریکھا بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر اس میں کوئی ریکھا پرویش کر جاتی ہے تو یہ نشان پروپر فائدہ نہیں دے پائے گا اس بات کو دھیانوے جرور رکھئے گا اب اس کے بعد ایک اور سوال کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کریئر میں سفلتہ کم ملے گی مطلب کہ کریئر کی شروعات تو ہو چکی ہے پر آگے چل کر موقع کم ملے گا بڑھنے کا اور بھگے ادھے کا اب دیکھیں دوستو اس کے لئے آپ کو دو طریقے بتائیں گے سب سے پہلا جو آپ کی لائف لائن ہے اسے آپ کو انیلائز کرنا ہے اب اوپر سے نیچے کے اور انیلائز کرتے ہیں ہم جیسے کہ دس بیس تیس چالیس اور پچاس سال کا جو ہے یہاں پر ہاف رہتا ہے اب ساٹھ ستر اسے اس کے بعد بڑھتے قرم میں آپ چلتے جائیے یہاں پر لائف لائن کو آپ کو اس پرکار سے انیلائز کرنا ہے اب مانکہ چلئے اس والے ایریا سے جو ریکھا ہے نکل کے آتی ہے اور آپ کی لائف لائن کو کاٹ دیتی ہے اور جس پوائنٹ پہ کاٹے گی مانکہ چلئے یہاں پر 20 سے 30 سال کی عمر کے بیچ میں کاٹا ہے تو دوستو 20 سے 30 سال کی عمر کے بیچ میں بھاگے ادھے ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ریکھا اور بھی نیچے سے کاٹ تو دوستو یہ ریکھا جس پوائنٹ پہ کاٹے گی تو وہیں پر لائف لائن پہ آپ سنکیت پرابٹ کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر آپ کو موقع کم ملے گا اپنی قسمت کو بدلنے کا اور آپ کو کم موقع ملے گا بڑی سفلتہ حاصل کرنے کا اب اس کے علاوہ دوسرا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں دوستو جس کے لئے آپ کو دیکھنا ہے اپنے ہاتھ میں کروس سائن کو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہردیا ریکھا مستقش ریکھا اور آپ کی اس پرقاس سے چھوٹی سی ریکھا نکلتی ہے جو بھگیا ریکھا کی یوگدان سے بناتی ہے ایک کروس کا سائن ایک ایسا سائن جو کہ آپ کی جیون میں دوستو سوئی ہوئی قسمت کو جگہ دیتا ہے بھگیا ادھے کا سمکیت دیتا ہے اب یہ جس کے ہاتھ میں بھی نشان ہوتا ہے تو ان کو پچیس ستیس سال کی عمر کے بیچ میں موقع مل سکتا ہے آگے بڑھ کے سفلتہ حاصل کرنے کا اب بہت سارے لوگوں کے منعے میں سوال رہتا ہے اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری عمر تو زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہمیں موقع نہیں ملے گا تو چنتے مکتو جائیے کیونکہ ہر پانچ سال گیپ کے بعد یہ موقع آپ کو پھر سے ملتا ہے اب یہاں پر آپ کو پینتیس سے چالیس سال کی عمر کے بیچ میں موقع مل سکتا ہے تو اب کی بار آپ کو تیار رہنا ہے اور یہ موقع بلکل بھی نہیں چوکنا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریا جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں اپنی ہسترے خان سے آپ کے جیون میں دھن لاب کیتنی عمر میں ہوگا اب دیکھیں دوستو اسی کے ساتھ آپ کو کریئر کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹ سے آپ پر کلیئر ہو گئے ہوں گے بات اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمینٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے سٹوپی کے پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پامیسٹری ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے ایک آڈنگ ہی حقیقت میں بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کچھ سمید شواس نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمینٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈے پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے نیچ ٹوڈیو کے پیٹ کے لئے میں سمجھ گئے کروئے انٹرین ٹوپک کے ساتھ تب تمہیں جاتے دیجئے گا نمسکار